اسلام علیکم ناظرین نیوزاور میں خوش آمدید میرا نام ہے محسین علی اور آج میں آپ کو بچوں کی پڑھائی سے متعلق معلومات دوں گا یہ بچوں کی نفسیات کا تیسرا حصہ ہوگا بچوں کی پڑھائی کتابوں سے بہتر ہے یا موبائل، ٹیبلٹ یا پورٹ سے دو سے تین سال کے بچوں کو اگر ٹیبلٹ یا موبائل کی بجائے چھپی ہوئی کتابوں سے پڑھائی جائے تو اس کے زیادہ فوائد سامنے آتے ہیں اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کو کتاب سے آشنا کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبلٹ کی بجائے روایتی کاغذوں والی کتاب ہی بہتر ثابت ہوتی ہے یہ ان کے ذخیرہ الفاظ بڑھاتا ہے اور بولنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے اس زمن میں مشنگن میں واقعہ سی ایس موڈ چیلڈرن حسطال کے ڈاکٹرز نے ایک دلچسپ سروے کیا تجرباتی طور پر انہوں نے 77 والدین یعنی 77 والدین اور ان کے بچوں کے درمیان کتاب اور ٹیبلٹ کے تعلق کا مطالعہ کیا ان بچوں کے عمریں 24 سے 36 ماہ تھی والدین سے کہا گیا کہ یا تو وہ ٹیبلٹ پر بچوں کو کہانیاں سنائیں یا تصاویر دکھائیں یا پھر روایاتی کتابیں لے کر ان کے پاس بیٹھیں جب جب کتاب پڑھتے یا کہانی سناتے ہوئے والدین نے بچوں سے بات کی تو اس دوران بچوں نے بھی بہت جذباتی کیفیات کا اظہار کیا این اسی طرح سے بچے والدین کی گفتگو سن کر اپنی بات کرتے تھے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس سے بچوں کی لاسانی دماغی نشونما پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر والدین بچوں کے ساتھ پیٹ کر کتاب پڑھیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اول بچوں میں زخیرہ الفاظ بڑھتے ہیں والدین اور بچوں کا رشتہ اوہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور آگے چل کر سکولوں میں کامیابی کے انکانات بہت زیادہ حد تک روشن ہو جاتے ہیں اس سے قبل نفسیات دان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھپی ہوئی کتابیں پڑھتے وقت والدین بچوں سے باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا باہمی تبادلہ بہتر ہوتا ہے جبکہ برکی یعنی الیکٹرونک کتابیں پڑھنے سے یہ فائدہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ شائع کردہ کتابوں کی تصاویر ہر زاویے سے بچوں کو واضح نظر آتی ہیں اور یوں وہ اسے بہتر طور پر دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں اس بنیاد پر ماہرین نے کہا ہے کہ ٹیبلٹ، پوڈ اور فون ہر گھر میں عام ہیں اور والدین اسے بچوں کو پڑھانے یا کہانیاں سنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن روایتی کتابوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت بہت زیادہ کم ہے وجہ یہ ہے کہ انیمیشن اور اشتہارات کی وجہ سے بچوں کی توجہ منتشر ہوتی ہے جبکہ روایتی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یعنی ویڈیوز دیکھتے یا پڑھتے ہوئے بیچ میں ایڈز اگرہ کھل جاتی ہیں جس سے بچوں کے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے اور ان کا ذہن پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے یوں اگر دو سے تین برس تک کے بچوں کے سامنے والدین کتاب کھول کر پڑھیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس سے قبل لا تعداد تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دو سے تین سال تک کے بچوں کے سامنے تصویری کتب رکھ کر ان سے بات کی جائے تو ان کا ذخیرہ الفاظ بہت جلدی بڑھتا ہے اور وہ بہت کچھ تیزی سے سیکھتے ہیں مزید ہم آپ کو بچوں کی تربیت کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے اگر آپ نے بچوں کی نفسیات کے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے بچوں کی تربیت کے تو ان کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور یہاں پر بھی آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ